بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میمو حکومت ہے وہ ایک خفیہ دھمکی امیز مراصلہ کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے اسی لیے ٹرینڈ چل رہا ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا اس کے متبادل بہت سارے ٹرینڈ چلائے گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے نو کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس ٹرینڈ میں حصہ ڈال چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اس پہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا آج دراصل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس موجودہ جو حکومت آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا میرے سامنے اس اجلاس کی تفصیل اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا وہ پڑا ہے اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا اجنڈا یہ تھا کہ جو دھمکی امیز مراسلہ آیا ہے بڑی طاقت کی طرف سے بڑی سرکار کی طرف سے ایک جو سازش اور مداخلت ہو رہی تھی عمران خان حکومت کو گرانے کی پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹنے کی اس کو آج جائزہ لینا تھا اور خبریں یہ تھیں کہ جناب ہم ملیا میٹ کر دیں گے ہم یہ ثابت کر دیں گے یہ کوئی سازش نہیں کچھ نہیں میمو ایک فسانہ ہے یہ جالی خط ہے یہ کہا گیا کہ یہ جالی خط ہے یہ کہا گیا اب اس میں آج کا اجلاس جو ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے صدارت کی اس کے بعد اس کمیٹی میں دیگر جو وفاقی وزراء شریک ہوئے اس میں خاج عاصف صاحب تھے وزیر دفاع رانہ سنولہ صاحب تھے وزیر داخلہ مریم اورنگ ذیب صاحبہ وزیر اطلاعات انہیں شریعت اور احسن اقبال صاحب تھے اور ہنہ ربانی کھر وزیر مملکت خارجہ امور اور اس میں چیئرمنٹ جوائنٹ ٹیف آف کمیٹی جنرل ندیم رضا اچھا یہ سیول لیڈرشپ آج پہلی دفعہ موجود تھی کیونکہ امران خان حکومت کا اقتدار گل کرنے کے بعد آج موجودہ حکومت موجود تھی سیول سائٹ پہ سب کے سب نئے چہرے تھے ملٹری سائٹ پہ سب کے سب پرانے چہرے تھے اس میں جنرل ندیم رضا تھے اور آرمی چیف جنرل کمرجیبیت باجوہ صاحب تھے نیول چیف جو تھے ایڈمیرل محمد عجمر امجد خان نیازی صاحب تھے اور پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل زہیر احمد بابر تھے جبکہ اس میں ڈی جی آئے اور دیگر سیول ملٹری آفیسرز تھے کیابنٹ سیکرٹی سیم کوئی چینج نہیں تھی ظاہر ہے پرانے والے چل رہے ہیں ابھی تک اور اس میں نئی بات جو تھی وہ تھی اسد مجید صاحب امریکہ میں صفیر جو تھے پاکستان کے سابق جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا تھا جن کے ہوتے ہوئے یہ مراسلہ آیا اب یہ مراسلہ آیا تین ذریعوں سے ایک اسد مجید صاحب نے بھیجا جو کہ امبیسیڈر تھے ہمارے پھر ڈیفینس اتاشی جو کہ برگیڈیر رینگ کے ہوتے ہیں برگیڈیر ہوتے ہیں آفیسر انہوں نے بھیجا تھا اپنی ملٹری لیڈرشپ کو پھر ڈیپٹی ہائی میشن تھے بخاری صاحب انہوں نے بھیجا تھا تین طرف سے آیا تھا اچھا آج کے اس میٹنگ میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ نیشنل سکورٹی کمیٹی نے جو ٹیلی گرام ریسیو ہوا تھا پاکستان امبیسی واشنگٹن سے اس پر بحث کی گئی اس کو ڈسکس کیا گیا اور سابق صفیر جو ہمارے اسد مجید صاحب ہیں انہوں نے کمیٹی کو اس کے کانٹیکس اور کانٹینٹ کے بارے میں اس ٹیلی گرام کے بارے میں بتایا جو خفیہ مراسلہ تھا اس کے بارے میں بتایا اور ایکزیمن کرنے کے بعد اس کے جو کانٹینٹ تھے اس کے بارے میں اور کمیونکیشن کے بارے میں جو کمیونکیشن ہوئی اور یہ خفیہ مراسلہ آیا ٹیلی گرام جس کو بولا جا رہا ہے اس کو ساری ایکزیمن کرنے کے بعد اس بات کو ری افرم کیا گیا کہ جو سابقہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس بارے میں ڈیسیشن لیے تھے جو مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا تھا وہ بالکل درست اس کو انڈورس کیا گیا اس کو تصدیق کی گئی ایک نالج کیا گیا کوئی رد و بدل اس میں نہیں کیا گیا جو وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد مشترکہ علامیہ جاری کیا کوئی ریٹیل تھا اس کو انڈورس کر دیا گیا اور اس کے بعد اب ایک اور بات اب پچھلا کیا تھا جس کو انڈورس کیا گیا ہے پہلے ذرا وہ سن لیں بہت دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ جو لوگ جو دانشور ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط جالی ہے اس خط کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ بالکل ایک افسانہ ہے ان کے لیے اس خط کو اس مراسلے کو اس دھمکیاں میں اس خط کو وہ آج نئی سلامتی کمیٹی نے بھی قومی سلامتی کمیٹی نے بھی انڈورس کر دیا ہے شہباز حکومت نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے باقی پھر اسد مریض صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سنتیسویں اجلاس میں کیا کہا گیا تھا سنتیسویں اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سنتیسویں اکتیس مارچ دوہزار بائیس کو ہوا تھا اور اجلاس میں فلان فلان وزیر یہی تھے ڈیفنس منسٹر بھی تھے اس میں توانائی کے منسٹر تھے اطلاعات و نشریات تھے داخلہ خزانہ انسانی حقوق منصوبہ بندی ترقی یہ سب وزراؤس میں بھی موجود تھے لیکن عمران خان کا بینہ کے جبکہ باقی شرکہ میں سے وہی تھے ملٹری سائٹ سے جو آج موجود تھے اب اس علامیہ کو جس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے ریا فارم کیا ہے کوئی تبدیلی نہیں وہ حقیقت ہے پچھلے علامیہ اور پچھلے علامیہ میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر نے کمیٹی کو غیر ملک کی عالی عہددار کی جانب سے غیر ملک سے یعنی کہ امریکہ سے آئے ہوئے عالی عہددار کی جانب سے اس غیر ملک میں یعنی کہ امریکہ میں پاکستان کے ایک سفیر کے ساتھ بازابتہ ملاقات اور اس میں ہونے والی بازابتہ باتچیت کے بارے میں بریف کیا جس سے متعلق ہمارے سفیر یعنی کہ اسد مجید صاحب جو آج موجود تھے نے وزارت خارجہ کو باقاعدہ طور پر اگاہ کیا تھا کمیٹی نے اس مراسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی عہددار کی جانب سے یعنی کہ ڈانلڈ لو کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ مراسلہ مسکورہ ملک یعنی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مناخلت کے مترادف ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ ملک ہو امریکہ کو سلام آباد میں اور واشنگٹن میں مناسب چینل کے ذریعے ایک مضبوط احتجاجی مراسلہ جاری کرے گی اور احتجاج ریکارڈ کروائے گی شرکہ نے تیس مارچ دوہزار بائس کو وزیر اعظم کے زیر صدارت منقضہ خصوصی کابینہ اجلاس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی گین کیمرہ بریفنگ کے ذریعے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے فیصلے کی بھی توسیق کی تو یہ وہ فیصلہ تھا پچھلی نیشنل سکورٹی کمیٹی کا اور اس کا ہوا یہ کہ اس کمیٹی نے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ یہ ہے اب اسد مجید صاحب نے اسد مجید صاحب پہ بہت پریشر تھا کہ ہم اس کو بلائیں گے سیکرٹی خارجہ کو بلائیں گے اسد مجید صاحب کو بلائیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے کر دیا آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ یہ کہ جناب ہم اسد مجید صاحب کو بلائیں گے تو اسد مجید صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق ہماری اطلاع کے مطابق اسد مجید صاحب نے ایک ایک لفظ کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے سنا وہ انہوں نے ریپورٹ کیا اور انہوں نے اپنا قومی فریضہ ادا کیا اور یہی قومی مفاد میں تھا یہی میری ذمہ داری تھی کہ میں جس ملک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا وہاں میں پاکستان کے قومی مفادات کا محافظ تھا اور جب ڈانلڈو اور ان کے ایک اور ان کے مطحت ایک انڈر سیکٹری یہ ساری گفتگو انہیں نے جو کی اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور میں نے خود سنی اور میں نے ریپورٹ کی جس میں کیا تھا جس میں یہ تھا کہ روس نمبر ون روس جناب کہ روس وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ روس گئی ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی ان کا اکیلے کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ دانلڈو کہہ رہے تھے لہذا دوسری بات یہ کہ روس کا اپنا وزٹ عمران خان صاحب کا روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات یہ ساری چیزیں اور اس پہ سخت تشویش اگلی بات یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کیونکہ اگر یہ رہتے ہیں تو پھر ہمارا محول کچھ اور ہوگا موڑ اگر اگر امران خان نہیں رہتے تو پھر موڑ کچھ اور ہوگا وہ ساری باتوں کی تصدیق کر دی گئی اسد مجید صاحب نے اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پریشر قبول کیا اس کی وجہ ہے کہ مریم صفدر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اسد مجید صاحب ہیں کدھر وہ لا پتہ ہو گئے ہیں ان کو راتوں رات پرانسفر کر دیا گیا ہے ان کو پاکستان بھی نہیں آنا دیا بلکہ اگلی پوسٹنگ ان کو دے دی گئی ہے برسلز کی تو یہ سارا ایک محول بنایا گیا تھا جبکہ یہ ساری چیز ثابت ہو چکی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ چیز تصدیق کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب جو اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اس کو اس میں کوئی سرجری کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور جو دباؤ تھا وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی قبول کیا اور اسد مجید صاحب نے بھی قبول کیا اور جو پچھلی میٹنگ تھی اس میٹنگ کو انڈورس کیا گیا اس اعلامیوں کو انڈورس کیا گیا اور آگے اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ در آتے ہیں جی اگلی بات وہ کہتے ہیں نیشنل سکورٹی کے میٹی نے انفارم کیا جی کہ ہماری سکورٹی جنسی کو اور انہوں نے کانسپیریسی کا کوئی تذکرہ اس میں شواہد نہیں ملے کانسپیریسی کے شواہد نہیں ملے یعنی کہ سادش کے شواہد نہیں ملے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ساری کانٹینٹ کو کمیونکیشن کو سارے کو ریویو کیا ہے اور اچھی طرح اسیس کیا ہے تو لہٰذا کنکلوجن یہ ہے کہ سکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فارن کانسپیریسی نہیں ہے اب سوال ہی آتا ہے کہ جو بناتا ہے جو سادش تیار کرتا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں سادش کر رہا ہوں وہ سادش نہیں کرتا ہوتا ہمارا پاکستان دو لخت ہو گیا اور سیونٹی ون میں انڈیا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سادش کی تھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کی تھی بڑی پلاننگ کی تھی ہم نے چیزوں کو منیج کیا تھا اور منیج کر کے یہ سب کچھ ہو گیا اور ہم نے پاکستان کو دو لخت کیا جب دہشتگرد پاکستان پر حملے کرتے ہیں دشمن پاکستان پر حملے کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سادش یہ ہم سادش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور مداخلت جو ہے سادش تو ہوتی ہے پوری ہوئی نہیں ہوئی سادش تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں سادش تیار کروں وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ کہانی ہے مداخلت وہ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے جو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا جو اس میں لکھا ہوا ہے جس کو عمران خان صاحب اس لیے جاتے جاتے وہ ڈی کلاسیفائی کر گئے تھے اور وہ کئی اثورٹیز کو وہ پہنچا گئے تھے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے اس میں کوئی امنڈ نہ کیا جائے تو عصد مجید صاحب نے ایک تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے ضرور کہ ایک طرف اتنے بڑے بڑے پوری حکومت اور دوسری جانب ایک گریڈ بائیس کا افسر اور وہ بھی چند عرصے کے بعد ریٹائر ہونے والا تو انہوں نے اس ساری چیز کو انڈورس کیا اور اپنے بھیجے ہوئے ایک ایک لفظ کو پہ قائم رہے اب اس میں اگلی جو حساسیت ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ جو کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے بس وہی ہے اس پہ اور کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوگی اگلی بات یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوشش کی جا رہی تھی الحمدللہ وہ کوشش کامیہ نہیں ہوئی اور یہ جو ایک ہمیں خفیہ دھمکیاں میز مراسل آیا تھا اس کی حقیقت کو نئی حکومت نے بھی تسلیم کر لیا ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامذر کا ٹینڈ نہیں ہٹ رہا اور یہ جو پیسیونیس ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اجلاس کے بعد گرمنٹ سائیڈ سے تو وہ پیسیونیس اسی لیے ہے کہ اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا اس کو بس اس سے جان چھڑوائیں تو یہ ہے صورتحال جی تو بہرحال ابھی بھی یہ میں میرے خیال میں کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے اس کی ریزن ہے کہ اب دون نے بھی ایک پوری خبر شائع کی تھی اور اس میں تو مزید آگے تفصیل موجود ہے کہ اس کے تو منٹس کیا ہر چیز اس میں آ چکی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت دوبارہ آپ کو ریکال کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو اس میں بتا دی ہے اس میں بھی ساری چیزوں کی کنفرمیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ غصے میں تھے جو ڈانلڈ لو ہیں وہ شدید غصے میں تھے وہ غصے کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر جو ڈو مور کے لسٹ آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ انڈیا اور امریکہ کے وزراء جو ہیں وہ اکٹھے پریس کانفرنس کریں اور واشنگٹن سے اور دلی سے مشترکہ الامیہ جاری ہو جس میں پاکستان کو سکرو کیا جائے اور وہ ہو چکا ہے اور اس پیلزام تراشی کی جائے اس کو ٹائٹ کیا جائے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوڑ کے اصولوں سے تو یہ بات ہو گئی ہے مداخلت سازش سے زیادہ خطرناک ہے اور سازش کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سازش کی ہے اور مداخلت جب ہو جائے جب پتہ چل جائے کہ مداخلت ہو چکی ہے تو پھر شدید سنگین خلاف ورزی اور سنگین اندرونی معاملات میں کھلن کھلا خلاف ورزی تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے تو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں یہ سب کو مان لینے چاہیے کہ جناب جو ہوا وہ واقعہ تن صحیح تھا اور عمران خان نے جو خط لہرایا وہ بھی صحیح تھا اور اس کے بعد جو خط چیف جسٹس آف پاکستان کو خفیہ مراسلہ کی کاپی بھیجی جا چکی ہے سپیکر کے پاس ہے چیئرمنٹ سینٹ کے پاس ہے تو اس پہ کسی نہ کسی مجھے لگتا یہی ہے کبھی نہ کبھی اس کی انویسٹیگیشن ہوں گی اجازے دیجئے اللہ حافظ